یہ مجنون ہے نیگٹیو ورڈ نہیں ہے اس لیے جب آپ چبلے مارتے ہیں تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شاہ نہیں جائے چبلہ ہی زونو زاڑے گلو سناو اور چبلہ اور وہ بیزت دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا سناو اور چبلہ اور کس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے اور یہ کہا ہے کہ چھوکرہ لفظ کوئی نیگٹیو لفظ نہیں ہے پہلی بات یہ ہے اگر یہ نیگٹیو لفظ نہیں ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دفاع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرہ نہیں کہنا چاہیے تو آپ اس نے کیا کہا یہ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں اور یہ چبلے مارتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دفاع کرنے والا چبلے مارتا ہے اس کے نزدیک اور خود اپنا جو دفاع کر رہا ہے اس کو جب چھوکرہ کہا گیا تو اس نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی وہاں وہ چبل نہیں تھی وہاں شکست کا اعلان نہیں تھا کہ جب اس کو چھوکرا کہا گیا میں ابھی ویڈیو دکھانے والا ہوں الزام نمبر پانچ یہ پانچوائے الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جائم چھوکرا ہے بارال ان کے کومنٹ سنیے کومنٹ نمبر ایک حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویڈ سنیں ان علماء کی یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے الفاظ دیکھیں حالیٰ کہ مجھ سے وہ پانچ سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویڈ استعمال کی ہے اس کو چھوکرا کہا گیا اس نے پوری ویڈیو بنائی اور کہا کہ جناب یہ علماء جو بازاری زبان استعمال کر رہے مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں جائل چھوکرا کہہ رہے ہیں مجھے تو وہاں وہ نیگٹی لفظ نہیں تھا وہاں چبل نہیں تھی وہاں شکست کے اعلان نہیں تھا اب نبی علیہ السلام کا جو ہم دفاع کر رہے ہیں تو آپ کریں چبلیں مار رہے ہیں اور آپ یہ کریں کہ اپنی شکست کے اعلان کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نعوذ باللہ من ذال قرآن کی بھی آپ نے تحریف کی مرزا صاحب یعرفون حکمہ یعرفون ابنام اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اس طرح جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں آپ نے قرآن پر جھوٹ بولا کہ وہ آپ علیہ السلام کو چھوکرا سمجھتے تھے آپ علیہ السلام جب مکہ میں تشریف بلایا تھے چون سال کی عمر تھی تو چون سال والے شخص کو کیا چھوکرا کہا جائے گا اور آپ نے یہ بھی کہا اپنی ویڈیو میں کہ کل کا چھوکرا نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کل کا چھوکرا مرزا صاحب اپنی اصلاح کریں آپ جائے اصلاح کرنے کے آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی ناموس کی جو دفاع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم تاری بیان کر رہے ہیں تو آپ کریں یہ یہ چبلیں مار رہے ہیں اور آپ کو چھوکرا کہا گیا ہے تو آپ اس سے دفاع کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں بزاری زبان اپنے لئے برداشت نہیں کر رہے ہیں اس کو بزاری زبان کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو یہ جی نیگٹیو لفظ نہیں ہے تو اگر نیگٹیو لفظ نہیں تھا تو آپ نے کیوں کہا یہ بزاری زبان ہے میرے لیے استعمال کیوں کی گئی ہے دوستو آپ کو معلوم نہ چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کی جب ہم نے اس کو جواب دیا تو پھر کیسی گندی زبان استعمال کی آپ نبی کے محب بنیں اور ایسے جاہلوں کا پیچھا چھوڑیں اور یہ آپ کو گستاخ رسول بنا دیں گے آپ کو دنیا و آخرت میں برباد کر دیں گے آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور ایسے فتنے باز لوگوں سے باز رہی ہے